بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جاننے سے پہلے یہ جان جائے جو ضروری ہے وہ کیا ہے؟ یہ لیک کر میں بتا رہا ہوں کہ میں مدرس نہیں ہوں لستو مدرسن اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں لائسہ کے تعلق سے پڑھیں کہ لائسہ کی جو خبر ہے لائسہ کی خبر اس پہ کیا ہوتا ہے؟ دو زبر یا ایک زبر یعنی لائسہ کی خبر منصوب ہوتی ہے کیا ہوتی ہے؟ منصوب ہوتی ہے یعنی زبر اس پہ ہے تو لائسہ کی خبر کیا ہے؟ یہ مدرسن ہے لستو تو یہ جو تاپش تو پروناون ہے زمیر ہے یہ اسم ہے لائسہ کا اسم ہے اور لائسہ کی خبر مدرسن ہے تو ہم نے پڑھا کہ لائسہ کی خبر پہ باداخل کرتے ہیں یہ بھی ہم بول سکتے ہیں لستو مدرسن اور با کے ساتھ بول سکتے ہیں لیکن با کے بغیر بھی بول سکتے ہیں اس تعلق سے ہم آگے پڑھیں گے تو لستو مدرسن کیا کہا گیا؟ کہ لائسہ کی خبر پہ باداخل کرتے ہیں تو یہاں پہ باداخل کر دی بی مدرر سن ہو جائے گا کیونکہ جس پہ با داخل ہوتا ہے اس پہ زیر دیتے ہیں تو لستو بی مدرر سن یہ بارہ صحیح اب کہا جا رہا ہے کہ لائسہ کی خبر کیا ہو خبر شبہ جملہ ہو شبہ جملہ ہو تو اس پر با نہیں داخل کرتے اس پر بازر بی یہ داخل نہیں کریں گے نہیں کیا جاتا ہے جیسے اگزامپل لستو مینل ہندی میں ہندوستان سے نہیں ہوں یہ کیا ہے مینل ہندی یہ شبہ جملہ ہے شبہ جملہ ہے تو اس پہ ہم بابی مینل ہندی نہیں کہیں گے یہاں پہ لستو مدرر سن تھا تو مدررس کیا شبہ جملہ نہیں ہے صرف مدررس ہے لفظ مدررسا تھا نا یہ تھا خبر ہے تو اب ہم باداخل ہیں یہاں آل لیڈی من داخل ہیں اسی وجہ سے بھی مینل ہندی نہیں کہیں گے تو یہ کلیر کرنا ضروری تھا یہاں پہ دیکھیں کہ بک ون اور بک ٹو میں پڑھتے آ رہے ہیں جیسے لی اخوةن میرے لئے بھائی ہے لی اخوةن واحدون اس طرح سے ہم نے پڑھا جملہ یہاں پہ ایک جو ضروری بات ہے وہ کیا ہے کہ مبتدہ کیا ہوتا ہے معرفہ ہوتا ہے مبتدہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر کیا ہے نکرہ تو یہ ایکزامپل دیکھیں لی اخوةن اخوةن جو ہے کیا ہے مبتدہ ہے اور لی جو ہے شیبہ جملہ لام جر اور یا مجور جار مجور سے مل کر شیبہ جملہ ہے شیبہ جملہ کیا ہے خبر ہے جو مقدم ہے پہلے ہیں اور اخوةن جو مبتدہ ہے مبتدہ بعد میں ہے اسی کو کہیں گے مبتدہ ہے مؤخر مبتدہ جو ہوتا ہے وہ پہلے آتا ہے مبتدہ پہلے آتا ہے اور خبر بعد میں آتا ہے آتی ہے یہ بس وائس میں خبر کی پوزیشن کیا ہے بعد میں اور مبتدہ کہاں رہے گا پہلے تو ہمیں مبتدہ اس میں اخوةن ہے تو کہنا کیا چاہیے تھا اخوةن لی اخوةن لی کیونکہ یہ اخوةن مبتدہ ہے اور مبتدہ پہلے آتا ہے اور خبر بعد میں آتی ہے تو لی بعد میں ایسے یہ عبارت ہونی چاہیے تھی لیکن ابھی تک ہم بک ون اور بک ٹو میں پڑھا کیا پڑھا لی اخوةن میں بار بار اس لئے لکھ رہا ہوں تاکہ یہ یاد ہو جائے آپ کو ضروری ہے لی اخوةن وجہ کیا ہے یہ کہنا عرب والوں کے نزدیک ناجائز ہے کیا ہے ناجائز ہے اور یہ کہنا واجب ہے لی اخوةن واجب ہے اخوةن لی ناجائز ہے قائدہ کیا پڑھا کہ مبتزا کیا ہوتا ہے معرفہ ہوتا ہے اخوةن کیا یہ نکرہ یہاں پہ اخوةن یہ نکرہ ہے اور معرفہ میں اصل کیا ہے یہ مبتزا میں اصل کیا ہے معرفہ ہونا یہ معرفہ نہیں ہے نکرہ ہے تو ایک قائدہ ہے کہ اگر نکرہ ہو جو مبتزا بن رہا ہے وہ نکرہ ہو تو اس کو ہم بعد ملائیں گے پلٹ دیں گے تو یہ کہنا جائز ہو جائے اس لئے اخوةن بعد ملائے یعنی خبر کی جوہ پہ مبتزا کو رکھیں گے اب مبتزا کی جوہ پہ خبر کو رکھیں گے تو جائز ہو جائے گا اگر مبتزا کیا ہو انڈیفنیٹ ناؤن ہو نکرہ ہو تو اس کو بعد ملائیں گے تو معرفہ کی حیثیت سے یوز ہو جائے گا تو اس لئے لی اخوةن ہے تو اب ہم انہ جو داخل کرتے ہیں انہ کس پہ مبتزا اور خبر پہ تو مبتزا اس میں کون ہے اخوةن ہے تو انہ اخوةن ہو جائے کیونکہ انہ کا اسم جو ہوتا ہے وہ کیا تھا منصوب ہوتا ہے اس لئے انہ اخوةن انہ داخل کرتے ہی اس جملہ پہ اخوةن ہو جائے گا اخوةن سے اخوةن سے اخوةن ہو جائے گا انہ لی اخوةن کہیں گے تو وہی کہاں تک یہاں تک بتایا گیا اور لائسہ کے خبر کیا ہے لائسہ کا اسم جو ہوتا ہے وہ مرفو ہوتا ہے تو یہاں پہ لائسہ لی اخوتن ہے یہ دیکھ رہے ہیں لائسہ کا اسم ہوگا اخوتن کیونکہ یہ مبتزا ہے مبتزا ہی اسم بنتا ہے تو لائسہ لی اخوتن یہ صحیح ہے لائسہ کا اسم مرفو ہوتا ہے اور انہ کا اسم منصوب ہوتا ہے اس لئے انہ لی اخوتن ہے تو یہاں تک کے بات پوری ہو گئی اور آگے بتا رہے ہیں کیا کہ بلا لبنو حامدن تو اس تعلق سے ہم بعد میں بتائیں گے